جگر کی گرمی کا مسئلہ ہو جاہے جگر میں ورم ہو جگر میں درد ہوتا ہو جگر میں سودش کا مسئلہ ہو اس کے لئے ایک شربت آتا ہے جس کا نام ہے شربت دینار آج اس بار میں بات کریں گے یہ کن کن امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا السلام علیکم ورکم تو تیب آن لائن امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریستے ہوں گے پہلے تو شربت دینار کے مزاج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شربت دینار کا مزاج جو ہوتا ہے یہ سرد ہوتا ہے سرد یعنی کہ تھنڈا ہوتا ہے اسی لئے گرمی کے امراض میں کسرس استعمال کیا جاتا ہے چاہے پیلا یرکان ہو پشاب میں جلن کا مسئلہ ہو پشاب زرد رنگ کا آتا ہو بہت زیادہ جلن کے ساتھ آتا ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کیلئے بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ جگر کی گرمی کو کم کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب جگر میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کون میں سفرہ بڑھ جاتا ہے سفرہ بڑھنے سے کون میں گرمی بڑھ جاتی ہے تو گرمی کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ ایک بہترین چیز ہے اس کے علاوہ اگر جگر میں صدے بنے ہوئے ہو یا جگر میں ورم ہو یا جگر کی سوزش ہو یا اگر بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے جگر پھیل چکا ہو یا جگر کے اندر درد رہتا ہو تو شربت دینار کے استعمال سے یہ فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے جسم کے کسی بھی عصے میں اگر صدیش ہو یا ورم ہو چاہے وہ جگر پر ہو چاہے وہ تلی جس سے سپلین کہا جاتا ہے اس میں ہو چاہے میدے میں ہو چاہے آنتوں میں ہو یا اگر خواتین کے یوٹرس میں صدیش یا ورم ہو جائے تو جسم میں کسی بھی عصے پہ ہو ورم ہو یا صدیش ہو اس کو دور کرنے کے لئے بہترین ہے اکثر لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں ورم آ جاتا ہے اس کو بھی دور کرنے کے لئے بہترین ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ گرمی کی وجہ سے اگر بخار ہوتا ہو تو اس کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے استعمال سے بخار جو ہے فوراں رفع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے اس تسکا جس میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ میدے کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ قبض کو یہ دور کرتا ہے میدے کو اور آنتوں کو جو ہے وہ صاف رکھتا ہے اس کی وجہ سے کافی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اکثر اوقات گرمیوں میں پیاس کی شدت کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے تو شربت دینار کی استعمال سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے اگر اس کے طریقہ استعمال کی بات کریں تو صبح شام تین کھانے کے چمچ ایک گلاس پانی میں حل کر کے آپ نے پینا ہے اگر آپ کو میدے کا مسئلہ بھی ہے تو آپ جو ہے ارکے سونف کے اندر اسے یعنی کہ ارکے بادیان میں مکس کر کے پیئیں تو اس میں یہ طریقہ ہوگا کہ آدھا گلاس آپ نے ارکے بادیان لینا ہے اور آدھا گلاس اس میں آپ نے نیم گرم پانی ڈالنا ہے اور اس میں تین چمچ شربت دینار کے حل کر کے پینے ہیں صبح ناشتے کے ایک گھنٹہ بعد اور شام کے کھانے کے ایک گھنٹہ بعد تو اگر یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ میں کوئی بھی جیگر سے ریلیٹڈ اگر مسئلہ ہے یہ ورم یا سوزش کا مسئلہ ہے تو وہ دور ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ